پہدہ قومی مومنٹ کے رہنماء اور رفاق وزیر بابر غوری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان انتخابات کے داران دھاندلی کی اطلاعات مل رہی ہیں انہوں نے الزام آئد کیا کہ سرکاری سرپرستی میں ایک ووٹر کا نام تین سے پانچ حلقوں میں درست کر آیا گیا ہے جبکہ لسٹوں میں حق پرست ووٹرز کا اندراج نہیں کیا گیا سکردو میں ایک پیس کانفرنس میں بابر غوری نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے قائد تحریک علطاف حسین کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے فکر و فلسفے کی حمایت کی ان کا کہنا تھا کہ اطلاعات موصل ہو رہی ہیں کہ انتخابات میں منظم طریقے سے دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے شاف صفاف الیکشن جو ہونے چاہیے اس میں کوئی رگنگ نہیں ہونے چاہیے کوئی دھاندلی جو ہونے ہونے چاہیے عوام کو بوٹ ڈالنے کا پورا پورا اس کو موقع ملنا چاہیے کہیں رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے اور ہر ایک تو برابری کا بنیاد پر جو الیکشن لڑنے کا حق ہے کئی رکاوٹ جو ہے انتظامیوں نہ کریں کوئی ایسی چیزیں نہ کریں تو وہ خود بخود جو ہے وہ آپ کے سامنے کے مسائل کھڑا ہوں گے وہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے عوامی ردی عمل سامنے آئے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں انتظامیوں جو ہے وہ غیر جانے پار رہے ہیں افاقی وزیر بندرکاو جہار جانی بابر غوری نے کہا ہے کہ انتظامیوں نے گلکت پلتستان میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہے ایمکیم کے مطبعوں کو انتخابات سے دستوردار ہونے کی دھمکیاں دی جاری ہیں بابر غوری نے اس کردو میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ گلکت پلتستان کے عوام میں ایمکیم کو مختصر عرصے میں بڑی پذرائی ملی ہے جس کی وجہ سے مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں بابر غوری نے کہا کہ گلکت پلتستان میں انتظامیوں نے دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ایمکیم کے امیدواروں کو انتخابات سے دستوردار ہونے کیلئے دھمکیاں دی جاری ہیں بابر غوری نے کہا کہ بہتر انکم سپورٹ پروگرام کو سیاسی مقاصد کے لئے سعمال کیا جارہا ہے ایمکیم کے حوالے سے ایمکیم نے خرشہ ظاہر کیا ہے گلکت پلتستان میں انتخابات میں دھاندلی کا وفاقی وزیر بندرگاہ و جہازرانی بابر غوری کہتے ہیں کہ انسانیوں نے گلکت پلتستان میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہے ایمکیم کے امیدواروں کو انتخابات سے دستوردار ہونے کی دھمکیاں بھی دی جاری ہیں بابر غوری نے اس کردو میں پریس کانٹنس سے خطاب نے کہا کہ گلکت پلتستان کے عوام میں ایمکیم کو مختصر عرصے میں بڑی پذیران ملی ہے جس کی وجہ سے مخالفین کی نیندیں اڑ گئیں ہیں بابر غوری نے مزید کہا کہ گلکت پلتستان میں انتظامیہ نے دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ایمکیم کے امیدواروں کو انتخابات سے دستوردار ہونے کیلئے دھمکیاں بھی دی جاری ہیں بابر غوری نے کہا کہ بینزیر انکم سپورٹ پرگرام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے متحدہ کامی مومن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گلکت پلتستان انتخابات میں ممکنہ دھاندلی کی روکتان کے لیے گامات کیے جائیں ایمکیم کے رفاہ کے وزیر بابر غوری اور راکت اکمیچی کروکن وشی مفتاب نے سکردنے پریس کانٹنس کے دوران کہا کہ گلکت پلتستان کے انتخابی سہرستوں میں بڑی تعداد میں حق پر ایک ووٹس کا اندراج نہیں کیا گیا جبکہ سرکاری سہرستی میں ایک ووٹس کا نام تین سے پانچ حلقوں میں درچ کرایا گیا جو قبل ایک انتخاب دھاندلی کی نشاندہی کرتا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ممکنہ دھاندلی کی روکتان کے لیے گامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل متاثر ہوا تو گلگت پلتستان کے عوام سکتی سے محاصبہ کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا ہی کامیاب انتخابی محیم اور عوام کی بھرپور حمایت کے بعد ایم کی ایم انتخابات میں گلگت پلتستان کی مقبول شاہ سے جماعت بند کر رکھ رہے گی